اسلام علیکم نوید اسلام علیکم جی بیٹا سر میں نے نوید وارث ہے میں باولکر سے بات کر رہا ہوں اور وقالت پر شعبے سے بابست ہوں ماشاءاللہ نوید وارث نوید وارث جی بسماللہ سر میں نے ایسا ہے کہ میں نے اٹھا لیٹ گریجوئیٹ کیا میں پہلے باہر رات آتا پھر میں نے اچھا کہ میں نے وقالت کر لی شروع بھی میں نے جب بھی یونیفارن بہن پہنم صبح تو سر مجھے چکر آنے لگ جاتے ہیں اور ایسے لکھ میں گرنے والا ہو گیا ہوں اور آن کو آگے اتنا کم بھیرہ آتا ہے کہ مجھے کسی چیز کا سہرہ لینا پڑ جاتا ہے اس کو تقریباً دو سال ہو گئے ہیں اچھا یہ صرف یونیفارن پہننے سے ہوتا ہے سر صبح جب میں یونیفارن پہنتا ہوں اس وقت یہ شروع ہوتا ہے اگر دوپہر کو یونیفارن پہنو تو پھر بھی ہوتا ہے سر میں جب بھی گھر سے باہر نکلتا ہوں اس کا تعلق یونیفارن سے تو نہیں ہے نا پھر سر میں نے ایک سکر دیا میں نے کہا آپ کو اپنی قیاس کرائیے کہ میں اس طرح فیل کیا میں نے دیکھو دو باتیں مجھے سمجھاؤ پہلی بات تو یہ کہ آپ نے کہا جب میں یونیفارن پہنتا ہوں تو یہ یونیفارن سپیسیفک بات نہیں ہے آپ جب بھی گھر سے باہر نکلتے ہیں آپ کو چکر آتے ہیں مجھے چکر آتے ہیں آنکھوں میں دے رہا میں نے تمام میڈیل ڈیسٹ کروا لیے کوئی ایک چیز نہیں چھوڑی تو مجھے جو سر سمجھ نہیں آرہا اور سر ایک ایمپورڈنٹ بات یہ ہے میرا اصل میں گاؤں میں دہ رہا ہے پھر میں آنکھوں میں شیفت ہوا رینٹ پہ تو اس گھر میں مجھے نہ جناد نظر آتے تھے بلکہ پورے گھر والوں کو کیا نظر آتے تھے جناد شکل کیس طرح کی ہوتے تھے سر ایک تو بہت لمبا قد ہوتا تھا اور وہ ہمارے لئے اتنے معاقل تھے کہ اگر تو دجلی کی ایک موٹر چلتی رہ گئی ہے رات کو تو وہ سر لیکن میں نے لٹر ہی وہ آگے اٹھا کے اشارہ کرتے تھے کہ پانی ہیں اور اس طرح کی چیزیں تھی کد لمبا تھا دیکھنے میں کیسے تھے جناد سمجھاؤ تو صحیح یار کتنی مزے کی بات کر رہے سر دیکھنے میں ایسا تھا یہ دیکھیں کہ سر ایک عام جیسے بندہ داڑی رکھ لیتا ہے لیکن لمبی داڑی نہیں اچھا یار حافظوں کو جنوں سے تو نانا ملاو یار خدا کا باستہ نمید میں نظر آنساری نظر وہ یعنی کہ بڑا لمبا چہرہ تقریباً کوئی دو دھائی فٹ کا چہرہ اور توٹل کرب کی دن بارہ فٹ پھر ان کے بچے بھی نظر آتے حواتین بھی نظر آتی تھی اور پھر ہمیں وہ بزرگ نے کہا وہ بھٹ چھوڑ دو ان نے بھٹ چھوڑ کے میں نے دوسرا گھر لے لیا تو آپ کو تنگ کرتے تھے آپ نے کیوں گھر چھوڑا ان کو بھی رہنے دیتے صرف انہیں تنگ نہیں کرتے تھے جو میرے بزرگ ہیں یہیں خان کا شریف میں بہت مشہور ہیں ان کے پاس گیا میں انہوں نے کہا کہ وہ نہ آپ گھر چھوڑ دیں ٹھیک ہے کہ بیٹر ہے صرف میں نے گھر میں شفٹ ہو گیا تھا مجھے وہاں پر اب رات کو خواب میں وہی شک اب وہ ایسا لگتا ہے کہ میرے بیٹ کے ترمیان میں میری وائی پر میرے ترمیان میں کھڑا ہوا ہے اور پھر ایک عورت آتی ہے ہاں میں وہ بھی سیم اسی طرح سے ہے آپ کو جی اب وہ صرف مجھے اور میری والدہ کو ہے باقی کسی کو نظمائی گھر میں نظر آ رہے اور وہ بچے بھی نظر آتے ہیں یعنی کہ چلتے ہوئے وہ مارے سوفا ہے اس کے پر بیٹ جاتے ہیں اب وہ تھوڑا تھوڑا سایسا لگتا ہے کہ میں انسی درتا ہوں پہلے میں ڈڑتا نہیں تھا یعنی کہ پہلے وہ مارنے بڑے معاقض تھے یعنی کہ کوئی بھی معاملہ ہوتا تھا تھا تو انسال کے طور پر کو کتے گھونک رہا تھا ان کو بغاٹ آتا تھا اسی وقت ہے جس نے مارا رہا ہے جسوں وہ بلی میں جو گھونک رہی ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ اگر برطن دکھ رہے ہوتے تھے تو صبح دیکھتے تھے کوئی مہمان آتا تھا وہ بھی افیل کرتے تھے کوئی آپ کی بیگم کبھی پھیر رہی ہے کبھی بہن کے لئے رات بھٹیم مجھے وہ ہوتے میری بیگم تو ہی نہیں پر سوتی ہو دی بہن بھی سوئی ہوتے اس طرح کی کیسے لیکن اب میں ہلکہ ہلکہ کھنا ان سے یعنی کہ چیفیں مار کے ڈر کے اپ جاتا ہوں یا ان سے لڑا رہتا ہوں لیکن جب میں اوٹتا ہوں تو اس طرح کی نہیں ہوتے تو نویت جب وہ تنگی نہیں کرتے تو پھر آپ پریشان کیوں ہو اچھا اگر تم گھر میں رہو تو پھر تمہیں چکر نہیں آتے اچھا تم نے جب ڈاکٹر صاحب سے کسی سے مشرع کیا زندگی میں کبھی اچھا میرے جیسے نلائکوں سے یا کوئی اچھا پڑا لکھا دکٹر بھی تھا کیسے دکٹر تھے کن دکٹر سے بات کی سارے لوگ ہر طرح کے دکٹر سے تو نہیں بات کی جا سکتی ایک خاص طرح کے دکٹر سے بات کرنی پڑے گی نیورو فیزیشن کا تو یہ کام ہی نہیں ہے بیٹا یہ سکائٹرسٹ کا کام ہے مجھے نام نہیں پتا آپ کو نیورو فیزیشن کے پاس نہیں جانا نوید آپ کو سکائٹرسٹ کے پاس جانا ہے یہ جو معاملہ ہے یہ آپ نے فیزیشن کو بھی چیک کرانا ہے جنرل فیزیشن کو چکروں کے لیے کیونکہ وہ پانی جو ہوتا ہے کانوں کا وہ بیلنس نہیں کرتا کبھی کبھی لیکن یہ معاملہ آپ کا طبی نہیں ہے یہ آپ کا معاملہ یہ نفسیاتی ہے اور آپ ظاہر ہے ایک سکائٹرس سے ملو گئے نیورو فیزیشن کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے میرے پچے سو ڈاکٹر کو سیلیکٹ کرنا بھی ایک بڑی کیا کہنا چاہیے اچھی بات ہے ملتی صاحب خاص طور پر وہ شخص جو کہ خوف کی وجہ سے ڈر رہا ہو کوئی کام کرنے کی وجہ سے کوئی بھی وجہ ہو تو اس کو کیا پڑھنا چاہیے اگر موقع بنے تو میں دو باتیں کرنا چاہوں گا ایک تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارے گھروں میں جن بھی رہتے ہیں تو ہمیں اس سے ڈرنا نہیں چاہیے رہنے دیں رہتے ہیں اچھا اب وہ ظاہر کیوں ہو رہے ہیں ظاہر ان کو نہیں ہونا چاہیے ان کو اختیار نہیں ہے اجازت نہیں ہے اس کی وجہ ہماری وہ سستیاں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی تھی اور ہم اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں نمبر ایک تو یہ کہ جب بھی کپڑا جسم سے ہٹاؤ بسم اللہ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں بسم اللہ جوتہ پہننا ہے بسم اللہ اتارنا ہے بسم اللہ کپڑا اتارنا ہے بسم اللہ واشدن جانا ہے بسم اللہ تو ایک تو یہ کرنے کی ضرورت ہے حتی کہ برتن ہٹانا ہے ڈکن ہٹانا ہے ڈالنا ہے نکالنا ہے سب نمبر دو فرمایا مغرب سے لے کر رات اندیرہ چھا جانے تک یعنی عشاء تک بچوں کو باہر نہ جانے تو درازہ بند کر لو اگر بچے نے جانا تو بڑے کے ساتھ جائے تو یہ وہ احتیاطیں ہیں اور کھانے کے برتن بھی ڈھک لو وہ بھی ڈھک لو اور تو مغرب سے فجر تک ڈھکے رہنے چاہیے ہیں نکالو اور ڈاگ دو یہ جو ہوتل کھلے ہوئے ہیں روڈوں پہ ان کو بھی احتیاط کرنی چاہیے اور گھرگانوں کو بھی احتیاط کرنی چاہیے اور یہ کہ جو احتیاطیں بتائیں استنجا کرنے میں جنگل میں جاتے ہیں وہ کرنی چاہیے ہیں جب ہم نہیں کرتے تو پھر وہ اپنا ابظاہر بھی کرتے ہیں شرارتیں بھی کرتے ہیں دوسری بات یہ کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ ہمارے گھر میں رہتے ہیں تو رہتے ہیں دانی کیونسی بات ہے تیسری بات یہ کہ وہ جن بڑا سمجھدار ہے کہ جب آپ وہی گھر میں ہیں وہ بھی گھر میں ہے تو آپ کو بیوشی نہیں ہوتی اور جب آپ اس سے جان شڑوا آ کے باہر نکل دیا تو ہوتی ہے یہ بھی عجیب بات ہے یہ صرف نا اس کو خو بیٹھ گیا میرے خیال سے تو تو یہ اپنے گھر میں جو اصل میں ہم چاہتے ہیں دم سے گزارا ہو جائے اور ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے ہمیں نمازی ہونا چاہیے ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے ہمیں صبح شام کے اذکار کرنی چاہیے اور ساتھ ساتھ یہ آخری کولو آیت القرصی کا دم بھی پڑھنا چاہیے تو انشاءاللہ یہ بہت بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ بہت شکریہ بہت شکریہ ملتی صاحب اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اور خاص طور پر وہ جن جو کہ آپ تنگ نہیں کرتے آپ بھی ان کو تنگ نہ کرنے کا اہد کر لیں اور وہ نظر آتے تو ان کے بھی خاندان ہے جنات کو مطلب بحث تو نہیں کیا جا سکتا کہ جنات نہیں ہے وہ ہیں تو ظاہر ہے وہ ان کے ہوئی بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے یہی رہتے ہیں لیکن اس موضوع کی اوپر دوبارہ بات کریں گے انشاءاللہ اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ آپ کو ثانیہ دیرہ و ثانیہ باتنے کی توفیق ادا فرمائے